بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا ابن حسن ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر میرا آجزانہ السلام قبول فرمائیے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اس ویڈیو کا انوان ہم رکھ لیتے ہیں نو مئی سن دو ہزار تئیس اس میں تو کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہے نہ ہونا چاہیے کہ نو مئی دو ہزار تئیس کو ایک نہیت ہی دل خراش سانہا حادثہ واقعہ رونما فوچھ چکا ہے لیکن اگر میں دیانتداری سے بات کروں میں اپنی مسلس سے ہٹ کے بات کروں اپنی جان مال اپنی بیگم بہنوں بابیوں کی عزت افت سے ہٹ کے وہ ملہوز خاطر نہ رکھوں اپنی جان ملاقہ نقصان مد نظر نہ رکھوں اپنے بچوں کی زندگیوں کو مد نظر نہ رکھوں سچ بولو تو سچ بات یہ ہے رب العزت کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ بلکل ایک بترین سانہ ہے اندوناک واقعہ ہے لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں اور ایسے ہوا نہیں جیسے اس کو بیان کیا جاتا ہے سرکاری سطح پر جس طرح حکومت اس کو پیش کر رہی ہے اپنے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر الیکٹران میڈیا پر ویسے ایک تو یہ واقعہ پیش نہیں ہوا اور نہ ہی یہ اتنی شدت کا واقعہ ہے اور نہ ہی رب العزت کی قسم جس کے قبضہ قدر میں میری جان ہے نہ یہ اس کا تعلق بغاوت سے ہے نہ جائسگردی سے ہے اور نہ ہی گرداری سے ہے بچوں شباز شریف اگر ملک میں بغاوت ہوتی تو آپ ایک لمحہ بھی نہ اس رات رکھتے آپ کہیں بھاگ جاتے آپ نے کہیں بغاوت دیکھی نہیں صرف سنی ہے یہاں بغاوتیں ہوئی ہیں نا ان ملکوں کا ذرا ہاتھ دیکھ لو اور کیا یہ اگر بغاوت ہوتی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے ہزاروں لوگوں نے کی اس کو کنٹرول کر لینا ممکن تھا نہیں جناب جب لوگ بغاوت پہ آتے ہیں تو وہ ہزار بھی ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا نہ ممکن ہوتا ہے ایک یہ سانیا تھا جس کو کروایا گیا اور جس کے ٹرائم میں آکے لوگوں نے کیا اتنی میں بات کروں تو یہ بھی منافقت ہے میری ٹرائم والوں نے ٹرائم پر شایا اور جنہوں نے اس کا رییکشن دکھایا اس کا رییکشن جو بکواس کرتے ہیں کہ امران خان نے یہ نفرت پیدا کی ہے یہ لوگوں میں عداوت پیدا کی ہے ان سے عرض کرتا چلوں آپ چار سال سے بھی زیادہ مدد سے ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں بلکہ پرویز مشرف کے کوش آپ ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ جو تاکتوارہ دارہ ہے اس کے چند افراد انہوں نے یرگ مال بنایا ہوا ہے اقتدار کو اقتدار کو اور وہ ہر لمحہ اپنی مداخلت کرتے ہیں انتظامی معاملات میں سیاست میں سیاستی معاملات میں اور وہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں اپنی مرضی کی حکومتیں چلاتے ہیں تو یہ شاکس ہنا ہے اس آگ کا جو آپ نے لوگوں کو برکائی تھی اور میں اسے آگ بھی نہیں کہوں گا یہ میری منافقت ہے آپ یہ اتنا جو بات کہہ رہے تھے یہ بلکل سچ کہہ رہے تھے یہ بلکل حقیقت ہے یہی بات آگے امران خانے کی تو بطور اچھار میں بتاتا ہوں کس طرح نوم آئی جب آپ کا گستو شنید ہو رہی تھی معاملات تیہ ہو رہے تھے اقتدار اقتدار کے مالکوں اس کے ساتھ اس میں ایک بات حتمی تیہ تھی کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اب تا دیر چلے گا کہ لمبی مدت تک چلے گا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امران ایک دفعہ آپ سب کے سامنے ایسی شبکلی ثابت ہوگی سام کے موں میں جسے نہ نکل سکو گے نہ اگل سکو گے تو اس میں امران کا کوئی کارنامہ نہیں یہ تو خدا کا کرم ہے اور عوام کی کربانی ہے جنہوں نے دس اپریل دو ہزار بائی کی صبح کو ایک بار پھر امران خان کو زندہ کر دیا اور اس طرح زندہ کیا ہے کہ اب آپ کو نو مئی جیسے بودھے گٹیا ہتھیار استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی طور پر مار دیا جائے یا اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے میں آپ کو انتباع کرتا چلوں آپ جو مرضی کر لیں امران خان کو ہزار بار عملی طور پر پھانسی دے لیں اگر آج ایک بطرین ڈکٹیٹر زیاور حق کے نام پہ بھی ایک زیاہ شہید مسلم لی کی نام کی جماعت قیم ہے اور لوگ اس کو وورد دے کہ اس کی ایک دو ممبر کامیاب کرواتے ہیں آپ پیپل پارٹی کو ختم نہیں کر چکے اس جلائی سے پہلے ہمیشہ بٹو زندہ ہوتا تھا اس جلائی مر گیا اس کے واسطہ نے سعودہ کر دی ہے اقتدار کا سعودہ ہوئے اس لیے اس پانچ جلائی کو بٹو زندہ نہیں ہوا آمریز مردہ بات نہیں ہوئی کیونکہ اب تو خود ہی آمریز کا حصہ ہیں اس وقت یہ تیپ آیا تھا کہ یہ رین میٹر لمبا عرصہ چلے گا لیکن جو کچھ دس اپریل دوہزار بائیس کو ہوا اس کے بعد بدتریج ہوتا گیا بدتدریج عمران خان آپ کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا نہ وہ بک سکا نہ جھک سکا اور عوام کی ستت سے اسی پرسنٹ اکثریت اس کے ساتھ تھی ہے آپ سامنے چاہے آپ نے اسے ختم کالیا نہیں آج الیکشن چلاؤ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں تو جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کو نہ ختم کر سکا نہ کر سکے گا آج کسی بھی کسی بھی فرض کو بنو مئیہ کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں حرام زادے حضرت عمر بن عبدالعزی چھوڑ کے کسی کے سارے کا کسی کو بھی ناموں کا پتہ نہیں لیکن حضرت امام سین علیہ السلام ان کے جانشینوں کا ہر قصو ناقص کو پتہ ہے دنیا کے ہر خطے میں ان کے ناموں کا پتہ ہے ان کے ناموں پہ درود و سلام بیجا جاتا ہے ان کے دن منای جاتے ہیں گر مذہب لوگوں میں بھی منای جاتے ہیں جو بھی دنیا میں خریر پسند ہیں وہ اب سکرات کے بعد اپنی فکری گزا کربلا سے حاصل کرتے ہیں تو خیر آپ اپنی کوشی کر کے دیکھ لیں شاید آپ کامیاب ہو جائیں آپ ان سے بڑے ہوں نمروز سے فراؤنس سے یزیز سے شاید آپ کامیاب ہو جائیں تو یہ بھی یاد رکھیں ایک ہم گٹیا لوگ نیچے سکیم بناتے ہیں ایک اللہ پاک اوپر سکیم بناتا ہے اور وہی حرف آخر سکیم ہوتی ہے یہ قرآن پاک میں اللہ پاک پاک فرمانا ہے میں خود نہیں کہہ رہا تو اصل معاملہ یہ ہے کہ نو مہی کا واقعہ ایک ٹرائب تھا جس میں اسی جو آپ لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ والے بردی والے بردی والے نہیں استقفراللہ استقفراللہ چند جرنیل جو ہیں انہوں نے ہائیجیک کیا ہوا ہے یا ارگمال بنایا ہوا ہے اقتدار کو اقتدار کو انتظام کو شاسد کو اس کا رییکشن تھا اور بالکل تھا جو اگر یہ ابراد خان کہے تو اس سے جھوٹا کوئی بھی نہیں کہ یہ رییکشن نہیں تھا لیکن کیا اس کو آپ پاکستان کا گیارہ کیا ہے گیارہ نو گیارہ گیارہ نو وہ قرار دیتے ہیں کیا اس سے بطرین واقعات پاکستان پر نہیں گزر چکے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا کیا پاکستان کا وہ نو گیارہ یا گیارہ نو نہیں تھا مطرمہ فاطمہ جنہ کو شہید کیا گیا ان کو گدار بھارت کی ایجنٹ کہا گیا کیا وہ اس ثانیہ سے کم تھا اور تو اور آدھا پاکستان گروہ دی آپ نے سب نے مل کے جو بھی برماشی اقتدار پہ قابض ہے انیس سو سنت آلیس سے وہ نہیں تھا کام دیز رہا ہوں کافی ہو گیا چلو خیار یہ مکمل کروں گا تو کیا وہ نو گیارہ یا گیارہ نو نہیں تھا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے جب ایک لاکھ ہمارے ادھر قیدی ہو گئے انڈیا کے ہمیں بطنی شکست ہوئی ملک ہم نے گنوا دیا اس کا آپ کسی کو نام نہیں لینے دیتے حمود ورمان کمیشن کو آپ شائع نہیں کرتے جو سلالہ کا واقعہ ہوا کیا وہ اس سے کم تھا جو ایفٹ آباد پیشن کیا امریکہ کے کمانڈوں نے وہ اس سے کم چھوڑیے باقی جو طالبان نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا پرویز مشرف پہ حملہ کیا جی ایچ کیو میں حملہ کر کے کیانی کے وقت میں بہت سے بڑے افیسروں کو انہوں نے شہید کیا وہ نو گیارہ نو نہیں تھا انہی دیشت گردوں نے ہمارا بہت سب سے قیمتی ترین بہریہ کا ساساڑ آ دیا کراچی میں اے پورٹ میں وہ گئے وہ نو گیارہ نہیں تھے یہ چند پتھر لوگوں نے مارے ہیں جلانے والوں نے جلایا ہے وہ لوگوں نے نہیں جلا یا تو یہ نو گیارہ ہو گیا گیارہ نہ ہو گیا میرے ناظرین اکرام مجھے جو بھی بھوٹنا پڑے سچ بولنے کا اللہ مالک ہے لیکن میں یہ خدا کی قسم اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کے واقعہ کو جس طرح بیان کیا جا رہا ہے جس طرح اچھالا جا رہا ہے اب تک وہ اسے بطور خچار استعمال کرنے کے علاوہ کچھ نہیں اور اس مجودہ ارینجمنٹ یا اس سیٹ اپ کو طویل عصہ تک اقتدار میں رکھنے کے لئے امران خان کا راستہ رکھنے کے لئے آج بھی پی ٹی ای بقاول ان کے کرش ہو چکی ہے لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں ان کی پناہ میں چلے گئے ہیں آج الیکشن کروئے ہیں تو آج بھی دو تہائی اکثریت امران خان لے جائے گا وہی دو تہائی جس کے لئے نواز شریف وہاں رو رہا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو برباد کر دو میں آج میرے اگے فال بھی لیٹی ہوئے میرے ادلی بھی لیٹی ہوئے سب کچھ میرے گرد کمیں میں دو جناب امران خان کا یہ ایک تو امران خان کا گناہ سب سے بڑا یہ ہے وہ مقبول ہے پاکستان میں مقبول کسی بھی فرد کا اور اسے سیاست سے بھی دلچسپی ہو سیاست سے اختیار اختیار کے حوانوں سے اس کا سر اس کے کندوں پہ سلامت کبھی رہا نہیں ہمیں احران ہوں کہ امران خان کا اتنی دیر نکل گیا تو اتنی سی ساری بات ہے ایک تو امران خان کا گناہ یہ ہے کہ یہ مقبول بہت زیادہ ہے جو ہمارے طاقت پروں کو یا امران کے مخالفوں کو کسی صورت گوارہ نہیں پاکستان ان کے ہاتھ میں ایک چار ان کے ہاتھ میں ہے پھر بھی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو الیکشن سے بھاگ رہے کیلئے اور تو کچھ چارہ کار رہی تھا پھر نو مئی کا یہ انہوں نے سانیہ رچایا سب نے مل کے ایک تو امران خان کا پپولر ہونا اس کی جان کا دشمن ہے دوسرا امران خان نہ تو ان کے آگے جھک رہا ہے نہ وہ بک رہا ہے یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ نقابل معافی ہے وہ اس کا کسی پہ اپنے قتل کی سازش تو نہیں اس پہ قتل کا حملہ ہوا اس کا الزام لگانا ہے کہ میرے ملزم یہ ہیں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے لمح مجود تک تو عبران خان کو فانسی کے پھندے پہ کھینٹنا تیہ ہے آگے پھر میں ازگار چکھوں پشلی دفعہ بھی کئی ویڈیو میں اصل منصوبہ تو وہ ہے جو اوپر ہے انشاءاللہ وہی حرفی آخر ہوگا وہی کارگر ہوگا ایک ویڈیو اس سے آگے وہ بھی نو میں ایک باقیہ بنانا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے اس میں کنٹنٹ یا مواد اس سے مختلف ہوگا میرے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ